اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے کیا کچھ بات ارشاد فرمائی ہے اس کے زمن میں ایک مختصر سخلاصہ پہلی آیاء کریمہ میں اللہ کریم نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ بندے سارے میرے ہی ہیں لیکن جب میں فضل کرتا ہوں تو کسی کو کسی پر فضیلت عطا کر دیتا ہوں ارشاد فرمایا تلکر رسول یہ رسولوں کی جماعت ہے فَدَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَابَاد پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر دی پہلی آیت تیسرے سپارے کی رسول ہونے میں نبی ہونے میں سارے برابر ہیں پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی فرمایا مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ بَرَفَعْبَادَهُمْ دَرَجَات کیا خوبصورت انداز ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں اس سے بھی زیادہ بلندی عطا فرما دی کوئی رہا فلک کو تیار گیا تے کوئی جا سی دراتے ہار گیا ایک کالیا زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا انداز دیکھئے فرمایا کچھ سے کلام کیا اور کچھ کو پھر میرے رب نے درجوں میں اور بلندی عطا فرما دی اب اللہ جس کو بلندی عطا کرے وہ کتنی بلندی پہ گیا ہے اس کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں تو میرے اللہ نے ابھی نہ بات کھلی چھوڑ دی فرمایا چلو حساب لگاتے رہو اللہ حضرت فرماتے ہیں کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو وہ کدھر سے آئے اور کدھر گئے تھے وہ تو بار بڑی دور نکل گئی تم ابھی تک اس چکر میں ہو کے کہاں سے آئے اور کہاں گئے محمد صرف عبادت ہے کوئی رمزن کی کیا جانے شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے اور نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ نہ مقام میں چونوں چراں ہے یہ تو خدا سے پوچھو وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے لباس آدمی پہنا تو جہانِ آدمی سمجھا وہ مضمل بن کے آئے تھے تجلہ بن کے نکلیں گے تو پہلی آیت میں ہی اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کی اور اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے پھر اللہ تعالی نے اس سے اگلی آیات کے اندر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور پھر آگے بڑھ کے نا اللہ تعالی نے اسی پارے میں وہ عظیم آیت ارشاد فرمائی جسے آیت القرصی کہا جاتا ہے آیت القرصی میں اللہ تعالی کی عظمتوں کا بیان ہے شانوں کا بیان ہے بلندیوں کا بیان ہے اور اس کے کمال اختیار اور کمالات کا بیان ہے اور یہ وہ خوبصورت آیاء کریمہ ہے آیت القرصی یہ حدیث آپ نے آج راٹ لینی ہے یہ راٹ لینی ہے آپ نے حدیث اور اتنی پکی رٹنی ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ بچوں کے کانوں میں بھی بتانی ہے کہ یہ کام بھولنا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا نا وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مرنے سے پہلے پہلے امام سیوتی علی رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا اللہ کریم نے نا آیت القرصی کے فوراں بعد ارشاد فرمایا لا اقراح فی الدین اس دین میں سختی کوئی نہیں تو یا اللہ پھر کیا وہ جو کافر بڑا اطراز کرتے ہیں نا کہ دین تلوار سے پھیلا ہے تو دین ان لوگوں نے فوجوں کے ذریعے پھیلایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کی آیت نمبر دو سو چھپن میں وضاحت فرما دی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے ہاں ہم نے صورتحال واضح کر دی ہے حق بیان کر دیا ہے اب جو بندہ انکار کرے گا اس حق کا وہ شیطان کے ساتھ ہے اور جو ایمان لے آئے گا تو پھر اس نے ایک مضبوط چیز کو پکڑ لیا ہے اور اس مضبوط چیز کو پکڑا ہے جس نے کبھی کھلنا نہیں ہے فرما ہے دین میں کوئی جبر نہیں سخت ہی نہیں لیکن دیل اللہ کے کنٹرول میں ہے نا سارے تو اللہ اگر چاہے تو سارے کافروں سے کلمہ پڑھوا دے لیکن رب فرماتا ہے میں تمہیں حق بتاؤں گا مان لوگے تو جنت ہے نہ مانوگے تو جہانم ہے اس لیے جبر والی بات کوئی نہیں آگے اللہ تعالی نے نا اسی پارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علم ترائل اللذی حاج ابراہیم فی ربی یہ بھی ایک نوکی فطرت ہے انسان کی جس کو اللہ تعالی نے اس پارے میں بیان فرمایا محبوب آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کرلا تھا ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیوں کرلا تھا کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا اللہ نے بادشاہی دیا تو وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگ گیا وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے تو بے وکوف نے دلیل کیا دی نمرود کہنے لگا میں رب ہوں تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے تو کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں دلیل کیا ہے ایک سزائے موت کا قیدی مگایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا بھی تمہاری سزا کیا تھی وہ کہنے لگا کل پرسوں پھانسی ہونے والی تھی کہنے لگا جاؤ تم ازاد ہو کہنے لگا دیکھ لو میں نے زندگی دے دینا حالانکہ یہ پرسوں مار جاتا اور ایک بے گناہ کو پکڑا تلوار ماری اور قتل کر دیا کہنے لگا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں اب حضرت ابراہیم اس کی اس دلیل پر اتراز کر سکتے تھے آپ نے خاص گوھر کرنے بات پر اتراز کر سکتے کہ تو پاگل ہے زندگی تو یہ ہے نا کہ جس کو تلوار سے ماریا اسے اٹھا کے دکھا یہ اتراز ہو سکتا تھا لیکن جب کوئی بیوکوف بیوکوف ہوں جیسی دلیل دے نا تو علم مناظرہ کا اصول یہ ہے کہ پھر اسے اس کی زبان میں جواب دیا جاتا ہے پھر اسے یعنی پھر اس کو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا اب جس طرح کا مو ہوگا تھپڑ بھی یہ بزرگوں کی مثالیں ہیں نا تو اس نے کہا جیم دیکھو میں نے بھی بندہ ایک زندہ کر دیا ایک مار دیا ہے اب یہ اس کی بیوکوف ہوں جیسی دلیل تھی لیکن چونکہ بندہ ہی بیوکوف تھا تو اس کی اس کو سمجھ نہیں آنی تھی تو حضرت ابراہیم نے دلیل بدل لی اور آپ فرمانے لگے چلو پھر اگر یہی بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں گروب کرتا ہے تو اگر رب ہے نا تو اس طرح کر فاتی بھیا من المغرب تو اسے مغرب سے نکال چل یہ تو تو نے زندہ مردہ کر کے دکھا دیا نا تو اسے تو مغرب سے نکال تو کافر پریشان ہو گیا اس لیے کہ وہاں سے نکال سکتا نہیں تھا تو جب آپ کی جسے گفتگو کرتے ہیں نا تو الجے نہیں بات ایسی کریں جس کا کوئی جواب موجود نہ ہو یہاں مفسرین نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا نا یہاں پہ کیونکہ بے وکوف تھا نا کہہ نہیں سکا اگر کہہ دیتا نا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں تو آپ اپنے رب سے کہیں وہ مغرب سے نکالے تو مفسرین کہتے ہیں اگر حضرت ابراہیم فرما دیتے نا تو رب کریم نے سورج مغرب سے بھی نکال دینا تھا لیکن فبوحیت اللہ زیقہ پھر وہ یہیں پہ نا رہ گیا اللہ کے بندے ہیں نا امام اعظم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دہری آ گیا وہ کہتا تھا کہ ساری مخلوق خود بخود بنی ہیں تو امام صاحب نے بھی علم مناظرہ کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی وہ کہنے لگا جی خود بن گیا سارا کچھ تو امام صاحب کہنے لگے چل چھوڑ کل بات کریں گے تیرے ساتھ وہ کل دوبارہ آیا تو امام اعظم دریا کے کنارے کھڑے تھے کہنے لگا امام صاحب بڑے پریشان کھڑے ہو تو آپ فرمانے لگے پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے عجیب ہی نظارہ دیکھا ہے ابھی ابھی ایک درخت خود بخود کٹا ہے اور خود بخود اس کے تختے بن گئے خود بخود رندہ چلا ہے خود بخود کشتی بن گئی ہے خود بخود دریا میں اتری ہے اور خود بخود کچھ بندوں کو ادھر لے کے آنے لگ گئی ہے کچھ کو یہاں سے ادھر لے کے جانے لگ گئی ہے سارا کچھ خود وہ کہنے لگا حضور سیانے بھی آنے بندے ہیں کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہیں کبھی بندے خود بخود ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور اگر بندے ادھر سے ادھر خود بخود نہیں آ سکتے تو تو بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے روز جلے جاتے ہیں تھوڑی دیر چپ رہا پھر آکے امام آزم کے ہاتھ چومیں اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا میرا ذہن صاف ہو گیا مجھے کلمہ پڑھائیں میں بھی بدینے والے معبوب کا غلام بن جاتا ہوں تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک پکی دلیلیں یہ آئے سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کیلئے سے بات کریں تو اب چونکہ سپارہ لمبا ہے بات رہے نہ جائے پر یہ مضمون اتنا شاندار ہے کہ میرا یہاں رکنے کو دل کرتا ہے وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھنی اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتوہ نہیں ہم دیتے بعض آئیمہ پڑھتے ہیں لیکن سب جانے کے لئے امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھنی ہمارے پاس دلیل ہے قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور غزور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں کہ امام کی قرآت ہی مقتدی کی قرآت ہے بزرگوں کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے آپ اسے سمجھا پائیں امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آگئے ہیں پندرہ بیس لوگ تھے ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے صورت امام کے پیچھے ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے ایک ادھر سے بولتا تو امام آزم ابو عنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگوں یہ ایک افتگو کا طریقہ ہے اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے میں اکیلہ ہوں اور تم پندرہ لوگ کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے طریقہ کرو کوئی بات کا وہ چپ کر گئے کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے ہم تو غیر معذب ہو گئے امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو وہ میرے سامنے آئے انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا کہنے لگے جی سارے بولنے کے تو سمجھنے نہ آئے کی کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط اللہ زینا نمتہ علیہم پہ ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا اس پر اعتبار کرو تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے چلیں جی تھوڑا آگے چلتے اللہ کریم نے آگے ایک اور مثال بیان کی یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گال جائیں گی سڑ جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے تو اسی پارے کی آیت نمبر دو سو انسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بیحال کی اور دو واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا واہیا خاویتن علی اروشیہ جو اپنی چھتوں کے بعد گری پڑی تھی یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی وہ آدمی وہاں سے گزرا وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مقصود نہیں کرتے لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے دندہ کرے گا بعد موتیہ مرنے کے بعد خیال آیا اللہ کریم دینا انہی پہ موت تاری کر دی حضرت عزیر علیہ السلام پہ ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا ایک گدہ تھا درخت کے نیچے لیٹ گئے گدے کو باندھ کے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند تاری کی اور وہ سو سال تک سوتے ہی رہے وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی وہاں شہر آباد ہو گیا دنیا آباد ہو گئی زمانہ آباد ہو گیا آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی سو سال کے بعد اٹھے سمب آسا جب اٹھے اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا ہی سا تو رب کریم نے فرمایا نہیں آپ تو سو سال تک سوئے رہے فرمایا وہ دیکھو ذرا گدے کی طرف وہ گدہ جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا ہڈیاں بکھر گئیں اور وہ جو کھانا تھا نا پھال تھے شربت تھا سالم تھا اس کا حال یہ ہے کہ لم یا تسنہ وہ باسی بھی نہیں ہوا یہ ہے میرے رب کی قدرت جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا اور وہ گدہ اس کی ہڈیاں بھی بکھڑ گئیں تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئیے میں مردے کیسے زندہ کروں گا اور لیکن یا اللہ ایسی سمجھ آئیے تو کبھی بھولے گی بھی نہیں سو سال تک سوئے رہے یہ بڑا لطیب واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا ایک بڑی اممہ جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اممہ سے یہ عزیر کا گھر ہے تو اممہ فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا آپ فرمانے لگے اممہ میں ہوں عزیر اممہ کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں میری ٹانگیں جواب دیں گئی ہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا آپ دعا کریں اگر آپ واقع ہی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفاہ دے دے گا تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفاہ دے دی حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی چالیس سال تھی حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی واپس آئے تو اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر ایک سو اٹھارہ سال تھی پوتے بھی بڑے تھے لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے یہ میرے رب کی قدرت ہے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے اور کچھ سترہ سال کے سولہ سال کے نوجوان ہیں تو سارا سار ان کا سفید ہو جاتا ہے علامات وہ آ جاتی ہیں جو بڑوں میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے جب مومن کبنوں سے اٹھیں گے نا مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے صویرہ ہو گیا جیسے ابھی سوئے تھے نا کہیں گے دن چڑ گیا ہے تو اللہ فرمایا کہ ہاں دن بھی چڑ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہ خو اب میرے لئے کیا نہیں سزا ہے تو اس سے بالکل آگے متصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا تو رب کریم نے فرما یقین نہیں عرض کی یا اللہ اتمنان قلبی کے لئے ایک علم یقین ہوتا ہے ایک این یقین ہوتا ہے ایک حق یقین ہوتا ہے کہا یا اللہ میں اتمنان قلبی کے لئے تو اللہ نے فرما چار پرندے لے لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لئے کچھ نے لکھا کبھا تھا مور تھا مرگی تھی کبوتر تھا مختلف نام آئے وہ چار پرندے لئے پھر ان کو زبا کیا پھر ان کا کیمہ منایا پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا پھر چار مختلف پہاڑیوں پہ رکھا اللہ نے فرما مکس ہو گئے نا ابس میں اب تم آواز دو حضرت ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آکے کھڑے ہوئے تو فرما ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں میں ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا یہ مارے جدید دور کے فلسفی بڑے باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہوای سے چلتی ہے کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو اڈیاں گال سڑ جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ کو عذاب ہوتا ہے کچھ کو ثواب ہوتا ہے تو قبر کے اندر جب مردے چلے گئے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ ایک قبر سے ستر ستر اٹھیں گے تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو ثواب ہو رہا ہے یہ کیا ماجرہ ہے ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ سردیا سویٹر نہیں پہنتے پھر فوت ہو جاتے اور کنیوں نے چھے چھے پہنے ہوتے پھر بھی داند کے ساتھ داند باجرہ ہوتا ہے یہ بھئی ابو ہوا ایک ہی ہے لیکن وجود کے اثر قبول کرنے کے معاملات بھی اور ہی ہیں یہی معاملہ قبر میں ہوگا لیکن حضرت یہ کہ قبر میں بندے کٹھے ہیں تو کسی کو عذاب تو کسی کو سواب تو امام جدال الدین سیوتی رحمت اللہ نے فرماتے دو بھائی اگر ایک پلنگ پہ سوئے ہوں ایک خواب میں لہور ہوتا ہے دوسرا پشاور ہوتا سوئے کہاں ہوتے ہیں کٹھے ہیں ایک پلنگ پہ وہ ایک کہتا ہے میں رات کو لاہور تھا دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا میں تو پشاور تھا تو ہوتے کہاں ہیں تو اگر ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں اور اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو روحانی طور پر کہیں کہیں پہنچا دیا ہے تو اسی طرح قبروں میں بھی اگر کسی نے کی بات ارشاد فرمائی فرمائے اگر تم میری راہ میں خرچ کروگے تو میں تمہیں سات سو گناہ کر کے واپس کروں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا یہاں بھی معاملہ یقین کرنے کا ہے قوم کو یقین آ جائے نا کہ دول ہو جائیں گے تو ساری قوم لٹ جاتی ہے اگر اتنا یقین ہو جائے نا دول ہو جائیں گے تو لٹ جاتی ہے تو اگر یہ بھی یقین ہو جائے نا کہ سات سو گناہ ہو جائیں گے تو پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ قوم لٹنے کو تیار ہو سکتی ہے لیکن وہاں لٹ کے برباد ہوتے ہیں رب رسول کے رستے میں ارشاد فرمائیں ایک تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں دو چیزوں کے بارے میں اکثر ورگلاتا ہے ایک تمہیں کہتا ہے کہ کنجوسی کرو فقر تنگ دستی ہو جائے گی اگر خرچ کرو گے اور دوسرا تمہیں کہتا ہے بے حیائی کرو اللہ نے فرمایا یہ دو کام تم نے کرنے نہیں نہ تم نے بخل کرنا ہے اور نہ تم نے بے حیائی کرنی اور پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے اکل مندی بڑی حکمت ہے زندگی دانائی سے گزارو اللہ جسے چاہتا ہے حکمت اطا کرتا ہے اور جسے اللہ نے دانائی دینا اکل اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیر کسیر عطا کی کام سارے ہو جاتے ہیں پر جو عقل کے ذریعے کیا جائے شایخ سادی نے کہا تھا اگر تیرے پاس ایک من علم ہے تو دس من عقل کی بھی ضرورت ہے پھر وہ علم آگے پہنچ تا ہے دس من ایک من شعور کے ساتھ دانائی کے ساتھ میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیل آیا بڑی حکمت کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضور نے ایک شخص نے آگے کہا یا رسول اللہ میں پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتا دو پڑھوں گا تو صحابہ کہتے ہیں مارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی نماز تو فرض این ہے ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے اور یہ پوری تین نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا دانائی سے مسند امام محمد بن نمبل میں موجود ہے حضور نے فرما تین نہ پڑھوگے تو کلمہ تو پڑھ لگے نا دل سے حضور پڑھ لوں گا فرما چل تو دو ہی پڑھ لینا کلمہ پڑھ سہی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اس نے تین نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے پانچ نمازیں کیا تحجد بھی شروع کر دی اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی وہ ساری رات مسلح پہ بھی بیٹھا لہذا دانائی کے ساتھ گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا دانائی سے چلے گا دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے جو فٹا فٹ مارنے مرانے پہ اتر آئے اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے پھر اللہ تبارک وطال نے پانچ میں سے چھٹے رکوع میں سود کی حرمت بیان کی اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لو کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت کی طرح یہ بھی کاروبار ہی ہے فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں جس طرح کسی کو شیطان چھو لے شیطان چھو تا ہے تو آدمی یوں ہو جاتا جیسے پاگل ہو گیا تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا اس سے جان چھڑالو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فائل لم تفعلو اگر تم نے ایسا نہ کیا فازن بحرب من اللہ ورسول پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے طویل ترین آیت قرآن مجید کی آیت نمبر دو سو بیاسی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دن کرنا اسے لکھنا ایک لفظ سے نہ مجھے تو قید وچڑی ہو جاتی ہے وہ لفظ ہے کہ مجھے اتبار ہے میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچے کے لی کالے جاتی ہے تو مجھے اتبار ہے جوان بچے کو دس بیس ہزار روپے جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتا ہے مجھے اتبار ہے اسی طرح وہ لوگ بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تحریر نہیں کرتے ہیں اور کہتا ہے مجھے اتبار ہے اللہ کو بھی تو اتبار ہے نا اپنے بندوں پہ تو رب فرماتا ہے میرے بندوں جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو یہ قرآن کا حکم ہے یہ میرے رسول کی سنت ہے یہ میرے نبی کا طریقہ ہے جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں اسے تیہ کریں اچھے طریقے سے نوٹ کریں تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے تو اس آیاء کریمہ میں اللہ کریم نے یہ برشاد فرمایا کہ آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نے وہ استعمال کرنے کے لئے دیا اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے مالک نے کبھی حساب نہیں دیا حساب تو منشی دیتے اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لئے چیزیں دیں اس لئے اللہ فرماتا قیامت میں میں تم سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا تو یہ ساری امانت ہیں اللہ کی جتنا کچھ ہمارے پاس ہے وہ کوئی بھی استعمال کریں امانت کو پھر میرے عزیز اللہ تبارک وطالع نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے وہ بڑی شاندار دعا ہے ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے دیکھا جائے پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں اللہ ہم سے در اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرماؤ تو پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران کے بلکل ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں دو قسم کی آیات ہیں کچھ آیات بلکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابع ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا کھوٹ ہے وہ متشابع آیات کے پیچھے جاتے کچھ آیات بلکل واضح ہیں کچھ کو سمجھنے کی ضرورت تو دو لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے فساد برپا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو متشابع ہاتھ کے پیچھے لگتے ہیں واضح آیات کی طرف نہیں جاتے ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یہ جو واضح آیات ان پر عمل نہیں کرتی بلکہ کچھ ایسی آیات کچھ ایسی باتیں جن کو بڑی گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لے کے آ جاتی ہیں بجھانا اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرنا ان سے نکلیں اللہ تبارک وطالہ ہمیں سمجھ لے کی توفیق اتا کر پھر اس سے آگے جا کے اللہ نے اسی آیہ کریمہ کے اندر حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے جناب مریم اللہ تبارک وطالہ کی وہ پاک باز بندی ہیں جن کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بچہ دے گا تو میں وہ تیرے رستے میں دے دوں گی یہ حضرت عمران کی صاحب مریم اللہ کی ولیہ ہیں عورت نبی ہو سکتی یہ کیا ہیں اللہ کی ولیہ تو حضرت مریم جب وہ بچہ پیدا ہوا ان کی ماں نے منت مانگی تھی یہ قرآن مجید ہے یہ تیسرا مون سورہ عمران میں آپ ملے گا تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی تو اب حضرت جناب مریم کی جو والدہ تھی وہ ان کو لے گئی جناب زکریہ کے پاس وہ ان کے خالو تھے کہ میں نے منت مانگی تھی کہ میں بچہ ہوگا تو مسجد کے لئے وقف کروں گی تو اللہ نے بچی دی ہے تو حضرت زکریہ نے جناب مریم کے لئے اوپر چھت پہ ایک محراب بنا دیا وہ محراب کے اندر رہتی تھی وہاں عبادت کرتی حضرت زکریہ آپ کے خالو بھی تھے اللہ کے پیغمبر بھی تھے وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے کھانے پینے کا خیال کرتے بڑی خاص بات ہے عقیدے کی بات ہے جب سے پہلا سپارہ ہم نے شروع کی ہے تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ عقیدہ آ جاتا ہے جس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قائم رکھا ہوا ہے حضرت جناب مریم جب جوان ہو گئیں تو حضرت زکریہ ایک دن اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے موسم بھی نہیں ہے اور وہ پھل موجود ہیں تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے انہ اللہ کی حاضہ پوچھنے لگے حضرت زکریہ یہ کہاں سے آئے کالت ہوا من اند اللہ تو حضرت مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ مجھے اللہ نے دیئے ہیں اور جب رب کسی کو رزق دیتا ہے تو پھر بغیر حساب و کتاب ہی عطا ورماتا ہے تو حضرت زکریہ کے پاس اولاد کوئی نیتی بوڑے ہو گئے تھے جب دیکھا نا کہ اللہ کی ولیہ کو اللہ نے بے موسم پھل دے دی ہیں تو خیال آیا کہ میں بھوڑا ہوں میری بیوی بھوڑی ہے تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے اور دیتا ہے اپنے کرم سے تو اپنے نبی کو بھی تو بغیر موسم کے اولاد دے ہی سکتا ہے اب موسم تو گزر گیا بڑا پا گیا لیکن وہاں کھڑے ہو کہ حضرت زکریہ نے دعا مانگی رب نے قبول فرمائی اور حضرت یحیی علیہ السلام حضرت زکریہ کو عطا فرمائے تو اگر ولیہ کی محراب کے پاس کھڑے ہو کہ اللہ کے نبی دعا مانگے تو رب قبول فرماتا ہے تو ہم داتا علی اجویری کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو ہم غوث اعظم جلانی کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو امام شافی فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کی مزار پہ جاتا ہوں اور قریبی مسجل میں دو نفل پڑھ کے ان کے مزار پہ دعا مانگتا اللہ میری ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے تو بھئی یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے نا ان کو تو کھول کے دیکھو نا کوئی اور معنائی شاہد کا کوئی اور تفسیر کوئی اور مفہوم حضرت زکریہ اس کے علاوہ بھی دعا مانگ سکتے تھے نا لیکن انہوں نے جناب مریم کے پاس بغیر موسم کے پھال دیکھے تو دعا مانگی بغیر موسم کے پھال دیکھے اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ولیہ کے پاس دیکھے تو ولیوں والا مسئلہ اللہ گیا اگر وہ نبی ہوتی تو لوگوں نے فڑا فڑ کہا دینا یہ تو نبیوں کی بات ہے تو میرے بھائی اگر کسی کو بغیر موسم کا پھال چاہیے تو کسی ولی اللہ کے پاس جائے کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے رب بے موسم پھال بھی عطا کرتا تو پھر اللہ تبارک وطالہ نے آگے جا کے نہیں آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب مریم کو بغیر شادی کے بیٹا بھی عطا کیا اور بیٹا بھی وہ عطا کیا جو اللہ کے نبی ہیں اور بیٹا بھی وہ دیا جنہوں نے پنگوڑے میں باتیں کرنی شروع یہ میری عیسیٰ کی شان رب کریم نے بیان فرمائی یہ اللہ کا قرآن ہے ان کی شان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں مٹی کی مورد بناتا ہوں پھر اس میں پھوک مارتا ہوں مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھوک مارتا ہوں میں پھوک عزیسیٰ مارتے اور اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا ہے پھوک کس نے ماری اڑایا کس نے میں اتنی سی بات ہے اس کو سمجھ لیں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی کی مورد بنا کے اس میں پھوک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے اڑنے لگتی ہے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تندرست کرتا ہوں مادرزاد اندوں کو لا علاج کوڑوں کو اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں کرتا اللہ کے اجازت کے ساتھ ہوں اور اسی آیت میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھر میں چھوڑ کے آتے ہو تو حضرت عیسیٰ مٹی کا پرندہ بنا کے پھوک مارے تو رب اس میں جان پیدا کر دے مردے میں جان بھی پیدا کرتے اور پھر عیسیٰ مادرزاد اندر کوڑوں کو آنکھیں بھی دیتے اللہ کی حکم سے اور پھر حضرت عیسیٰ مردہ بھی زندہ کرتے اس کے ازن سے جو کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا میری سرکار کا عالم کیا ہوگا ایک جملہ میرے عالی حضرت کا اور بات بڑی عالی فرمانے لگے حضرت عیسیٰ صلی اللہ تو پھوک مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں تو فرماتے میرے نبی تو ایک نظر دیکھ لیں تو مردہ دل کو زندہ کر دیا کرتے مردہ دل اور پھر ایک عدیس سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے حضور نے فرما علماء امتی کام بیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے تو اگر حضرت عیسیٰ کے اندر یہ طاقت ہے تو میرے معبوب کے غلاموں میں بھی بڑی طاقت ہے حضرت آصف بن برخ ہی اگر تخت لا سکتے ہیں تو غوث آدم بھی بیڑی اوپر اٹھا لیتے اس لیے عقیدہ اور نظریہ قرآن ہے حدیث ہے ہم چونکہ پڑھتے نہیں توجہ نہیں کرتے تو لوگ ہمیں فٹا فٹ آپ یقین کریں بڑے صاف سترے انداد میں لوگ آکے کہتے ہیں جی دیکھو یہ یہ کدھر سے آگیا تو میں نے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور قرآن میں نہ ہو ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ سارے اقائد اور نظریات وہ ہیں جو رب کریم نے خود قرآن مجید میں ہمیں